اسلام علیکم دوستو آپ لوگ بل مقبول چینل دیکھ رہے ہیں اور آج میں آپ لوگوں سے کوئی ریکویسٹ کوئی استدعہ کوئی درخواست نہیں کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں لیکن ایک درخواست ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی چینلوں پر لگا کے آپ سپریٹ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کریں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور اسلام آباد کے ایک علاقہ ہے بارہ کوس میں رہتا ہوں آج ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرے الفاظ میرا ساتھ دیں گے لیکن میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی بہت عرصے کے بعد کہ اس پر مجھے ویڈیو بنانی تھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ تصویر میں کہ بچی کا دردناک واکیا آپ کو رونا آجائے گا میرے دل خون کے انصر ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا میرا دماغ گھوم رہا ہے کیوں؟ اس واقعے کو صرف وہ لوگ ہی وہ لوگ برداشت بھی نہیں کر پائیں گے جن کی بچی ہیں چھوٹی جو ایک باپ ہے اور پھر باپ کے سامنے اگر کوئی بچی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تو آپ سوچو کہ اس کی کیا حالت ہوگی مجھے الفاظ نہیں مرے کہ میں یہ واقعہ کیسے بیان کروں کیونکہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ واقعہ جب سے میں نے سنے تو جس نے دیکھا ہے وہ پورا بازار رو رہا تھا کیونکہ ہر کسی کی بیٹی ہیں ہر کسی کی بچی ہیں چھوٹی ہر کسی کو میں بس کہتا ہوں میں یہ ویڈیو اس بنانے کا بس ایک ہی میرا مقصد ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کی ایک دعا لگ جائے کہ اس بچی کے باپ کو جو ہے تو سبر آجے واقعہ کی اچھیوں ہیں یہ بارکوں میں نی آبادی جو لوگ ان کو جانتے ہیں نی آبادی کی روڈ ہے نی آبادی روڈ پہ ایک چڑھائی سی ہے اس چڑھائی پہ اس چڑھائی پہ جو ہے تو کیا کہوں اس چڑھائی پہ جو ہے چڑھتے ہوئے نا وہ چڑھائی ذرا ایسی ہے کہ اس پہ آپ کو توڑی سی ریس دینے پڑتی ہے گاڑی ہو چاہے مٹسائیکل ہو تو وہ آج اس پہ ایسے ہوا کہ ایک باپ تھا تو وہ اپنی تین بچوں کو لے جا رہا تھا مٹسائیکل پہ میرے حال بات مجھ سے نکل نہیں رہی اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو اس کیلئے پہلے سے سوری تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو ہے آج یہ واقع ہوا کہ اس بچوں کو لے کے جا رہا تھا سکول سے وہ اور اسی چڑھائی پہ مٹسائیکل اس کی سلپ ہوئی اور ساتھ ایک ٹریکٹر ٹرالی گزر رہی تھی مٹسائیکل سلپ ہونے کی وجہ سے جو باپ کا سر تھا وہ تو ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ لگ کی کر پڑا وہ لیکن جو بچی کا سر ہے نا میں کیسے بتاؤں بچی کا جو سر ہے وہ ٹریکٹر کے ٹرائر کے نیچے آگیا اب آپ خود سوچ سکتے ہیں جو باپ ہیں بچی کی اسی ٹائم ڈیتھ ہو گئی میں آؤ اس کی پوزیشن آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ خود سمجھدار ہیں کہ کسی بچی پہ کسی بڑے آدمی پہ اگر کوئی ٹرالی کا ٹائر اور اس میں بلاکس بڑے ہوں بلاک نہ بھی بڑے ہوں تو ٹرالی کا ٹائر آج ہے دھبل تو اس شخص کا کیا حال ہوگا تو اس بچی کا کیا حال ہوا ہوگا میری آپ لوگوں سے یہ صرف درخواست ہے کہ میں ایک باپ ہوں میری تین سال کی ایک بچی ہے میری نو مہینے کی ایک بچی ہے میں سنتا ہوں نا تم اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھائے میں تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے نہ کرے میں تو برداشت نہ کر پوں میں تو ہو جائے تو اپنی زندگی کے خاتمہ کر لوں اگر اللہ نہ کرے نہ کرے میں تو کسی کے بھی حق میں اپنے دشمن پہلے تو ہے نہیں اگر ہے بھی کوئی تو میں کہہ رہا ہوں نا اس کے لئے بھی کوئی بدعا نہ کرے کہ کسی بچی کا کیونکہ باپ کا جو ہے تھا بیٹی کے ساتھ جو باپ کی اٹیشمنٹ ہوتی ہے نا بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کی جو چھوٹی بیٹی کی میری پیاری بچی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ میرے ساتھ اس کی کیا اٹیشمنٹ ہے تو ایک باپ کے سامنے اس کی بچی فوت ہو جائے اللہ معافی ہے اللہ معاف دے استغفر اللہ میرے جو ہے تو یہاں کے جو ہے تو فوکل پرسن جو ہے تو وہ تارک دلدار چودری صاحب ہے میں کہوں گا کم از کم کم از کم علی نواز ایوان صاحب ہے کم از کم آپ جاؤ اس باپ کے جو ہے تو درد میں شریک ہو جاؤ اس کو بس کسی طرح سے سبر آ جائے اس باپ کو جو کہ نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا کہ کبھی آ سکے گا کسی باپ کہ اس کے تین سال کی بچی جو ہے تو اس کے سامنے اتنی دردناک موت چھوٹی موت تو چھوڑے دردناک موت تو اس کو آئے اللہ معافی دے میری آپ لوگوں سے یہی اس بس ترخواست ہے کہ اس وقت کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس باپ کے لئے اور اس ماں کے لئے جو ہے تو میں کہہ رہا ہوں اس ماں اور باپ کو سبر آ جائے کسی طریقے سے ہم بہت گناہدار لوگ ہیں لیکن میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جو ہے تو اس قسم کی میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے ازمائش امتیان سے نہ گزارے کبھی بھی میں اس پر نہ اپنا کوئی لوگوں لگاؤں گا اس پر نہ کچھ لگاؤں گا جس تھی ویڈیو استعمال کرنی ہے کرے لیکن میرا یہ ایک میسیج جو ہے تو آپ خدا رہا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچا دو بس میری آپ لوگوں سے یہی استددہ ہے خدا رہا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے لئے دعا کرے ان کے لئے فاتحہ پڑے اس بچی کے لئے لگ کرے اس کے ماں باپ کو سبار آجائے میں بھی اس راستے سے گزر رہا تھا میں یقین کروں اس راستے سے گزر نہیں پا رہا تھا اور میں ہو سکتا ہے کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے جو ہے تو میں مجھے سمجھ نہیں آئے میں راستے سے ادھر سے گزروں گا کیسے میرا آنا جانا لگا رہتا اس راستے پہ خدا رہا آپ لوگوں سے بس یہی یہی جو ہے تو میں منت کرتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کے لئے دعا کریں کہ اس کو جو ہے تو سبر اللہ تعالیٰ دے دے ان کو کیونکہ میری دل کی جو حالت ہے تو اس کے ماں باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی اور اس باپ نے کیسے اپنی بیٹی کھوٹایا ہوگا خدا رہا آپ لوگ جو ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی اور زیادہ سے زیادہ اپنے چینلز پہ لگائیں اس کو بس کسی طرح بس کسی کی دعا لگ جائے اس کے باپ کو اس کے ماں کو سبر مل جائے بچے اس کی تین تھی ایک چلی گئی ہے یہ نقصان وہ دو کبھی پوری نہیں کر سکتی وہ بچیا اللہ معافی دے میں تو کہہ رہا ہوں اللہ سے استغفار کریں آپ لوگ صدقہ خیرات کیا کریں اللہ کسی کو یہ دن کسی کو اس امتیان سے گزارے نہیں بس میرا آپ لوگ اسی یہی کہنا تھا اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں کہ ان کے ماں باپ کیلئے دعا کریں اللہ حافظ